السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرم شریف میں خاص کر مکہ مکرمہ میں مرد اور عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے احتیاط بردنی چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کیونکہ ایک عورت کی وجہ سے تین آدمیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی وہ کیسے؟ مثال کے طور پر زہر کی فرض نماز ہو رہی ہے اور مرد کھڑا ہے اس کے سامنے عورت ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس کے دہنے طرف عورت ہے تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس کے بائیں طرف عورت ہے تو بھی اس مرد کی نماز نہیں ہوگی ہاں مرد کے پیچھے اگر کوئی عورت اسی جماعت کے ساتھ زہر کی نماز پڑھ رہی ہے تو پھر مرد کی نماز ہو جائے گی تو عورت کو چاہیے کہ جب وہ حرم شریف میں تواف کرنے کی نیت سے جائے اور اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا تو عورتوں کے لیے جو مخصوص جگہیں ہیں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں وہاں وہ چلی جائے اگر اکیلی نہیں جا سکتی راستہ بھٹک جائے گی تو اپنے شوہر کو یا باپ کو یا بھائی کو ساتھ میں لے جائے وہ اس کو چھوڑ کر کے آئے کہ تم نماز کے بعد یہی رہو میں فوراں ملوں گا اور مرد کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی نماز کا سلام پھیرے تو فوراں واپس وہ چلا جائے کیونکہ بھیڑ کی وجہ سے پولیس والے اٹھا دیتے ہیں کہ چلو یہاں سے نکلو یہاں سے پھر عورت گم ہو سکتی ہے یا بہتر یہ ہے کہ عورتوں کو مرد اپنے ساتھ رکھے اور قریب میں رکھ کر کے نماز پڑھے قریب کا مطلب اپنے برابر میں یا سامنے نہیں بلکہ اتنا قریب ہو کے نماز ہوتے ہی فوراں اس کے قریب پہنچا جا سکے اتنا قریب مرد مردوں کی صف میں کھڑا ہو اور عورتیں عورتوں کی صفوں میں کھڑی ہو تو عورتوں کو اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ عورت کے پیچھے کوئی مرد نہ ہو اور عورت کے دائیں بائیں بھی کوئی مرد نہ ہو اسی طرح مرد کو بھی خود سے خیال لکھنا چاہیے کہ اس کے سامنے یا دائیں بائیں کوئی عورت نہ ہو ورنہ مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی فاسد ہو جائے گی اگر مان لیجئے کسی مرد نے نماز کی نیت باندھ لی اس کے بعد میں کوئی عورت آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی یا ریٹ سیڈ میں یا لفٹ سیڈ میں کھڑی ہو گئی تو اس مرد کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کرے اور عورت سمجھ جائے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے عورتوں کو پیچھے جانا ہے لیکن عورت نہ سمجھے وہ ہی نماز پڑھنے لگے تو ایسی صورت میں مرد کی چونکہ ذمہ داری ہو گئی ہے اس نے ہاتھ سے روکا ہے اشارہ کیا ہے ٹچنے کرنا عورت کو صرف اشارہ کرنا ہے تو مرد کی ذمہ داری پوری ہو گئی روکنے والی اس کے باوجود وہ عورت نہیں گئی اس لیے مرد کی نماز قبول ہو جائے گی مرد کی نماز ادا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی باقی جو گناہ ہوگا وہ عورت کو ہوگا اس لیے عورتوں کو خاص کر عورتوں کی صفوں میں جا کر کھڑی ہونا ہے اور مردوں کو بھی احتیاط برتنا ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی نماز شروع کریں البتہ عورت اپنی اکیلی نماز پڑھ رہی ہے مرد اپنا الگ نماز پڑھ رہا ہے واجب تواف ہے مثال کے طور پر تواف کے بعد تو وہ اگر برابر میں پڑھ لیں تھوڑے فاصلے پر یا عورت سامنے ہے مرد پیچھے ہے تب بھی مرد کی نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نماز ہے اس کے اپنی نماز ہے مسئلہ صرف اس نماز کا ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں کا امام ایک ہو اور اس میں عورت مرد کے سامنے یا رائٹ سیڈ اور لفٹ سیڈ ہو جائے اس وقت مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں اور مدینہ منورہ میں بھی اپنے ہی ہوتل میں نماز پڑھ لے یہی اس کے لیے افضل اور فضیلت والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قعر بیوتی ہنہ فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی کوٹری میں نماز پڑھے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس لیے ان کو حرم شریف میں خاص کر نماز پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے مدینہ منورہ میں بھی خاص کر نماز پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو فضائل ہیں وہاں نماز پڑھنے سے متعلق وہ سارے فضائل عورتوں کو اپنے ہوتل میں نماز پڑھنے پر بھی حاصل ہو جائیں گی البتہ اگر کوئی تواف کے ارادے سے حرم شریف میں گئی ہے اور وہاں اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا یا ریاض الجنہ میں وہ گئی ہوئی ہے سلام پیش کرنے گئی ہوئی ہے تو اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا تو پھر وہاں نماز پڑھ لیں اور مدینہ منورہ میں خاص کر عورتوں کے لئے بلکل الگ جگہ ہوتی ہے اس لئے وہاں مردوں کا عورتوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھنے والی بات بھی پیش نہیں آئے گی بڑا مسئلہ صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے مسجد حرام میں اس لئے اس بات کا خیال رکھیں مکہ مکہ مکہ